نمشہ میں تروں ہماری سیری چلیئے اپیسوڈ نمبر پندرہ کے جسے ہم بات کرنا ہے بھروو سانیتا کی بھروو سانیتا کے انترکت آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دھنو لگن کے سبتم بھاو میں جی چندما استطور تو اس کی کیا پلادش ہوں گی پڑھا ہم بھاو میں نو نمبر کا مطلب ہوتا ہے دھنو لگن و دھنو لگن میں چندما اشتم بھاو کا سوامی ہوتا ہے اشتم بھاو کا سوامی ہو کر جب یہ اپنے اسطحان سے دوادش اسطحان اور کنڈلی کے سبتم اسطحان میں استطح ہو جاتا ہے تو یہ اشو فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے دیکھیں جو ہم نے لگو پارشری کی بات کری دی تو آپ کو بتایا تھا کہ اشتم بھاو رندر اسطحان ہوتا ہے کنڈلی کا سب سے اشبتم بھاو اشتم بھاو ہی ہوتا ہے اسٹھم بھاو کا سوامی جب کیندرستان میں ہو جاتا ہے چطرد بھاو سکتم بھاو اور درشم بھاو جب آپ نے بھاو کے سدھانت کی بات کری تھی تو آپ سے اس بارے میں چلچہ کری تھی کیندرستان کھنٹلی کے شب بھاو ہوتے ہیں جب اشب بھاو کا سوامی شب بھاو میں پہنچ جاتا ہے تو یہ شب بھاو کو تو اشب کر دیتا ہے لیکن سیعم شب ہو جاتا ہے It means use of this اسٹھم بھاو سے سماندھی جو negative contents ہوتے ہیں ان کو یہ سپتم بھاو کو پردان کر دیتا ہے اور سپتم بھاو کے جو بھی شب کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ چندرما ایبزورک کر لیتا ہے تو دیکھیں ایٹے گلانس اگر دیکھیں تو اس گنڈلی میں دھنو لگم کی گنڈلی میں چندرما اشوب ربھاو دینے والا گرہ ہوتا ہے لیکن جب یہ کینڈر میں پہنچ جاتا ہے اور سپتم بھاو کے کینڈر کے شب پرابعو کو رہن کر لیتا ہے تو چندرما شب ہو جاتا ہے لیکن سبتم بھاو اشب ہو جاتا ہے سبتم سے سممند جو بھی کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ نیگیٹیف فل پرزان کریں گے کیا نیگیٹیف فل پرزان کر سکتے ہیں سبتم بھاو ہوتا ہے جیون ساتھی کا ریگولر انکم کا اور ویعا پار کا ان سے سممندد بیقتی کو نکارات پر فل پرابت ہوں گے بیقتی کا جو ویواہیگ جیون ہوتا ہے وہ سخد نہیں ہوتا اس میں کہیں نہ کہیں کلیش ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتے ہیں یا الگاو کی استحتی ہوتے ہیں الگاو سے سیدھی پربشہ ہی ہو سکتے ہیں یا تو پتی پتنی دونوں سیکریٹ ہو جائیں اتوہ پتی کہیں باہر جواب کرے یا پتنی کہیں باہر جواب کرے اور اس طرح سے سیکریشن کی یوگ بنے یا الگاو کی یوگ بنے تو ایسی بھی استحتی ہوتے ہیں جب یہاں پر ڈائی وارس کا یوگ ہو اس پرکار کے انی یوگ دیکھنے کے لیے آپ کو انی سپتم بھاو سے سماندھت یوگ بھی دیکھنے پڑیں گے تو یہاں پر ایٹ اگلانس اگر بات کریں ایک سادھاران روٹ سے بات کریں تو جیون ساتھی صحیح ہوگی نہیں ہوگا اتوہ بیوہی جیون میں کہیں نہ کہیں پرابلم سوں گی اس کے ساتھ ہی بیجنس پارٹنر کی بھی اگر بات کریں تو یہاں پر بیجنس پارٹنرشپ میں ہے تو وہ اوورال ایڈ نائنڈ وہ ختم ہوگا جو پارٹنرشپ ہے وہ سیپریٹ ہوگی اس کے علامہ دینک آئے میں بھی اووروز اتپند کرنے والا یہ ہے یوگ بن جاتا ہے چندرما تو نہیں کہیں گے چندرما بناتا ہے چندرما نہیں بناتا ہے کیونکہ یہاں پر چندرما تو شب ہو گیا بلکہ چندرما اشتہم بھاو کا کارک ہو کر کیونکہ سبتم بھاو میں بیٹھا ہے اس لئے اشتہم بھاو کے کنٹینٹ سبتم بھاو کو پرابت ہو رہا ہے اس لئے یہ سبتم بھاو اشب ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ اشب فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے اسی کے ساتھ سبتم بھاو مارک بھاو بھی ہوتا ہے مارکیش بھی ہوتا ہے جو ہم نے لگو پارشدگی بات کری تو آپ سے بتایا تھا کہ اشتہم بھاو مرتیو بھاو ہوتا ہے اور اشتہم کا اشتہم یعنی کہ ستی بھاو بھی مرتیو بھاو ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہی دوادش اسثان اس میں اس کی دیتی اسثان اور سبتم اسثان مارک بھاو ہوتے ہیں تو مرتیو بھاو کا سوامی جب مارک بھاو میں بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر چندرما ایک نیم تو یہ کہتا ہے کہ چندرما شب ہو جائے گا لیکن دوسری ہی طرف اس کو مارکیش کے بھی گھنو پرابت ہو جائیں گے مارکیش بھی بن جائے گا تو چندرما اس کنٹلی کا پربل مارکیش بن گیا کیونکہ یہ سبتم بھاو میں بیٹھ گیا چندرما کی مہادرشاہ چندرما کی یہاں سے سیدھی درشتی لگن پر بھی ہے جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ مارک بن گیا تو لگن کو بھی یہ مارک کے فل پردان کر دے گا ہم لگاتار بات کرتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی یوگ کا سیدھا سمند لگ سے بن جاتا ہے تو وہ لگن کو پربابت کرنے والا بن جاتا ہے اور بیسیکلی وہ یوگ جیون میں پربل روٹ سے گھٹت ہونے والا بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر چندرما کیونکہ لگن کو دیکھ رہا ہے تو یہ مارکیش کا جو ہم یوگ کی بات کر رہے ہیں پربل مارکیش کی بات کر رہے ہیں لگن کو پرابابیت کرنے والا ہوگا لگن کندلی کا بھوکتہ ہوتا ہے پرتیف یوگت کا بھوکتہ لگن ہوتا ہے اور یہاں پر یہ چندرمہ لگن کو درشتی دینے سے یہ اینڈگیشن دے رہا ہے کہ مارکیش کے پون فرل ویقتی کو پرابت ہوں گے شاریرک روٹ سے ویقتی کی immunity ڈاؤن ہوگی ویقتی بیمار رہتا ہے ویقتی کو شاریرک مانسک اور آرثک کشٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چندرمہ چطرد بھاو کا کارک بھی ہوتا ہے چطرد بھاو کا کارک ہو کر یہ اپنے اسطحان سے چطرد اسطحان پر بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پر ویقتی کو سانسارک بھوگوں کی اپلبدتہ کرا دے گا لیکن چندرمہ اپنے شترو کی راشی میں ستے تھے یہاں پر بدھ کی راشی ہے مِثُن راشی ہے مِثُن راشی کا سوامی ہوتا ہے بدھ بدھ چندرمہ کو پربل شترو بھاو سے دیتا ہے تو یہاں پر کیونکہ چندرمہ بدھ کی راشی میں بیٹھا ہوا ہے تو سانسارک بھوگ تو اپلبد ہو جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ویقتی کو پیڑاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جو سانسارک بھوگ کی وستووں کی اپلبدتہ ہے وہ سہج پرابط نہیں ہوگی چطرد بھاو ہوتا ہے واہن کا بھومی کا بھون کا اور ماتا کا سکھ جو بھونکہ 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 بھونک تو ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے بیقتی کو وشیش روپ سے بہت زیادہ سنگرش کرنا پڑے گا یہ سنگرش پرداتہ بن جاتا ہے چلیے ہم اس کے اپائی کی بات کر لیتے ہیں چندرمہ کیونکہ اس کنٹلین میں پربل مارکیش بن گیا تو سب سے پہلے تو اس کا دان کرنا شروع کرنے ہیں جتنا اس کا دان کریں گے اتنا زیادہ یہ ہے نیوٹرل ہوتا چلا جائے گا چندرمہ کی پادات ہوتے ہیں وشیش روپ سے چاول وشیش روپ سے دودھ وشیش روپ سے جل اتوہ پانی پیجل ان سے سمندر کوشی بھی پادات کا آپ کو دان کرنا چاہیے آپ پیاؤ لگوا سکتے ہیں دودھ کا دان کر سکتے ہیں چاول کا دان کرتے ہیں کسی نیڈی بیقتی کو وحبت میں دے دیں مندر میں نہ دیں اگر مندر میں دیتے ہیں تو یہ کہیں نہ کهیں نہیں تھا اس کو کلک کرنے لے گا تو آپ کو مندر میں نہیں دینا ہے کہیں پیاؤ لگوا سکتے ہیں کہیں بھندارہ کر سکتے ہیں اس طرح کے دان آپ کو سمجھ سمجھ پر کرتے رہنے چاہیے اس کے علاوہ کسی برامن سے اس کے جاپ آہوان سمجھ سمجھ پر کراتے رہے ہیں بھاوان شب کا ردرہ بشیخ گھر پر ہی برامن کو بلا کر کرائیں تو یہ جب اپائی آپ کرتے ہیں تو اس کی بہتر فل آپ کو پراپٹ ہونے لیں گے ایک انیبی اپائی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہاں سب کم بھاو سے ہٹا کر ایلیونتھ ہاؤس میں پہنچا دیا جائے اس کے لئے مہلا آئیں اپنے داہینے ہاتھ کی کلائی میں پروش اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں چاندی کا کڑا دھاران کریں جس سے کہ یہ ایلیونتھ ہاؤس میں مو ہو جائے گا اور سب کم بھاو سے اس کے پرپوہ سمجھ سمجھ ہو جائیں گے بیاکتی کا جو بہوائی جیوان ہے وہ بہتر ہو جائے گا بیاکتی کے جو سنگرش ہیں وہ سمجھ ہو جائیں گے وقتی کا سواسبی بہتر ہو جائے گا وقتی کی ماہتا کا سواسبی بہتر ہو جائے گا تو انہیں سے کوئی سا بھی اپائیاں کر سکتے ہیں یا بھی سبی اپائیاں آپ کر سکتے ہیں جسکے کہ دھنو لگن میں جب سپتم بہب میں سے چندرمہ بہتا ہے تو اس کے مارتش کے فل پراؤença نہیں ہوں گے ٹکے تو آج منہ بات کریں دھنو لگن کے سپتم بہب میں سے چندرمہ کی نیکس ویڈیو ہم بات کریں گے دنون لرن کے اشتھم باب میں چلما اس کے طور پر اس کے کیا فلادش ہوں گے تب تک کے لئے ہم آگے دیجئے نمشکار